لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال بھیجا کہ یہ جو دولے حضرات ہیں انہیں سہرہ پینایا جاتا ہے اور اسے بازابتہ پھولوں کا سہرہ ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی نکاح سے پہلے پہنتا ہے نکاح کے دوران پہنتا ہے اور پھر بعد میں اتار دیتا ہے یا آخر تک پہنے رہتا ہے جو معاملہ بھی ہو تو یہ جو سہرہ پہننا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ سہرہ جو پہنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دولے کو چھپا کے رکھا ہے اب سب سے پہلے اس کو دولہ نہیں دیکھے گی اب وہ جو اتنا بنا سمرہ ہے آج کے روز تو کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے بس پڑے تو اس کی بیوی کی نگاہ پڑے اسی طرح بیوی کو جو ہم نے گھنگڑ میں رکھا ہے تو کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے سب سے پہلے اس کے شوہر کی نگاہ پڑے یہ ایک کانسپٹ ہے نظرِ بد نہ لگے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہوئے ہندوانہ رسم ہے کہ دولے کا چہرہ چھپا دیا گیا لیکن اس میں ایک بہت بڑی قباحت ہے کیونکہ نگاہ کے وقت تو چہرے کا آیا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ بات سب پر واضح ہو کہ اس عورت کی کس بندے سے شادی ہو رہی ہے اسی لئے مرد کا چہرے کا چھپا ہونا اور آیا نہ ہونا یہ تو شبے میں ڈالنے والی بات ہو سکتی ہے اسی لئے بہتر یہ ہے کہ نگاہ کے وقت چہروں کو چھپایا نہ جائے بلکہ آیا کیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو یہ بات سب کے علم میں ہو کہ اس آدمی کی شادی اس عورت سے ہو رہی ہے پر نہ کسی کو پتہ ہی نہیں جلتا کہ کس کی شادی ہوئی ہے کیونکہ اس کا چہرہ تو چھپا ہوا ہے تو اسی لئے اور گھر والوں پر بھی یہ بات واضح ہو باہر والوں پر بھی یہ بات واضح ہو اور یہ کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے یہ بتانے کی چیز ہے تاکہ معاشرے میں گندگی غلازت اور فساد نہ ہو